اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں کمنٹ ضرور کیجئے ایک بزرگ خچ کے سفر پر گئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا اس میں ان کے پیسے تھے ایک چور ان کے ہاتھ میں سے وہ تھیلہ چھین کر بھاگ گیا کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی بنائی اچانک ظاہل ہو گئی اس چور نے رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا کہنے لگا میں نے ایک آدمی کا تھیلہ چھینہ ہے وہ کوئی برا مقرب بندہ لگتا ہے بر اچھا بندہ لگتا ہے میری آنکھوں کی بنائی ظاہل ہو گئی ہے خدا کی نہیں ہے مجھے اس کے پاس پوچھا دوتا کہ میں اس سے معافی مانگ سکو لوگوں نے پوچھا یہ واقعہ کہاں پیش آیا کہنے لگا فلاہ حجام کی دکان کے قریب پیش آیا لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے کر آ گئے اور حجام سے پوچھا اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے آپ اسے جانتے ہو اس نے کہاں مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں البتہ نمازوں کے انیے وہ آتے جاتے ہیں اگلی نماز کے انیے پھر آئیں گے یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے تو اس چور نے جان کر اس کے ہاتھ پگڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی گناہ ہوا نادیم ہو شرمندہ ہوں میری بنائی چھین گئی آپ پیسے واپس لے لیجی اور مجھے معاف کر دیجی تاکہ اللہ تعالی میری بنائی کوٹی کر دے وہ بزرگ کہنے لگے میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا یہ باز سن کر چور بڑا احران ہوا کہنے لگا معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے معاف فرما دیا وہ فرمانے لگے ہاں میرے دل میں کوئی بات آگئی تھی فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے دین جب تک میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دین یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میری اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے بہائر رہنا پڑے گا اس لیے میں نے معاف کر دیا نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی محبوب 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 موسیقی